اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا جی میری تو ابھی طبیعت ایسے ہی ہے ذکام فیل ہو رہا ہوگا آپ کو بھی کہ میری آواز جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے اچھا تو ایک دو دن پہلے جو میں نے آپ کو پا تھا کہ میں سرسوں کا تیل میٹھا کرنا ہے میں نے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج میرا دل ہے کہ یہ تیل وارا کام بھی کمپلیٹ کرنیا جائے اور اس میں پکوڑے بھی ٹرائی کرتے ہیں تو اس سوس پین میں میں نے کرنا ہے جی یہ تیل میٹھا کرنا ہے تو چلیں جی کھولتے ہیں اس کے ڈکن کو ایک آج سے بلک کھلے گا کہ نہیں بلک نہیں کھلے گا اس کو دیسے ٹرک لگاتے ہیں پاہ میں ایسے رکھتے ہیں کھول گیا تھا چلیں یہ ڈکن تو کھول گیا تو اب اس تیل کو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں سوس پین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اندر بیٹھ کی میں نے کہا یہ آپ کو انٹرو بھی دے دیتے ہیں آئیل جو ہے وہ ٹرانسفر کر لیتے ہیں پین میں تو باہر جا کے چولان کر کے تو اس کو چولے پہ چڑھا دیں گے تو خود ہی مٹھا ہوتا رہے گا ٹھیک ہے جی تو آج جانا ہے بازار نیسہ کو لے کے نیسہ کی عید کی شوپنگ ابھی اس نے کرنی ہے تو بازار جائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چلیں جی آئیل تو سارا ٹرانسفر ہو چکا ہے اس میں سارا تو آواز ابھی میری ایسے ہی آپ کو فیل ہو رہی ہوگی تو بس میڈیسن اگر آپ تو میں کھا رہی ہوں لیکن یہ نزلہ زکام اور رشا جو ہے نا وہ اتنی جلدی آپ سے جاتا نہیں ویسے چلیں جی آئیل سارا آ چکا ہے تو اب اس کو رکھتے ہیں جی چولے پہ اور ایک ٹکڑا روٹی کا اس میں ڈال دینا ہے سکھی روٹی ہو پشک جیسے بھی تو وہ ڈال کے تو اس کو چڑھا دیتے ہیں جی چولے پہ ٹھیک ہے اور اسی آئیل میں آج بناوں گی پکوڑے اور وہ دیکھیں گے کہ آج کیا ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے فرس ٹیم ہم یہ تجربہ کر رہے ہیں سرسوں کے آئیل کا ٹھیک ہے جی اس کو میٹھا کرنے کا بھی اور اس میں پکوڑے شکوڑے بنانے کا بھی اور مطلب کوٹنگ کرنے کا بھی فرس ٹیم یہ ہمارا ایکسپیرنس ہو گیا ٹھیک ہے جی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو تیل گرم ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر یہ روٹی کا ایک ٹھکڑا ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن جب اس کو بوائل آ جائے گا تو اس کی آنچ میں ہلکی کر دوں گے اور ہلکی آنچ پہ اس کو کچھ دیر کے لیے پکائیں گے دیکھیں اب اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا پکنا شروع ہو گیا یہ روٹی کا ٹھکڑا یہ دیکھ سکتے آپ تو بس یہ تھوڑی دیر کے لیے اچھا یہ دو جوے میں لسن کے بھی ڈال دوں گے اس کے اندر ایسے ہی سابتی میں ڈال دوں گے ایک میں ڈال دیا ایک ہی ہے دیکھیں اب یہ براؤن ہو چکے لسن تو روٹی کا ٹھکڑا یہ بھی دیکھیں براؤن ہو گیا اب اس کو نکال لیتے ہیں روٹی کا ٹھکڑا جو ہے وہ نکال لیتے ہیں لسن اب ایک دو منٹ اور اس کو چھوڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں روٹی کا ٹھکڑا دیکھیں تو لسن کو تھوڑا اور پکاتے ہیں اس کے بعد چولہ بان کر دیں گے تو اب ہم جا رہے ہیں جی بزار ہم نے کہا کہ ہم بھی تھوڑی بہت عید کی شاپنگ کھری لے کیونکہ کچھ چیزیں ہماری پہلے کی بنی ہوئی ہیں تو تھوڑی سی رہتی ہیں تو نصہ کو چاہیے تھا اپنے لیے خوصہ تو وہ دیکھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں موسیقی اچھا یہ جو سامنے خسے پڑے ہیں ان میں سے ایک نسا نے سیلیکٹ کیا ہے اپنے لیے تو اب آپ لوگوں نے بتانا ہے اور نسا کی فرینز جو دیکھ رہی ہوں گی وہ بھی بتائیں گی کہ ان میں سے کون سے کلر کا خسا نسا نے اپنے لیے پسند کیا ہے کومنٹ باکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے موسیقی 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 اور اب ہم جا رہے ہیں گھر اور دھوپ دیکھیں کتنی تیز ہے تو پھر شام کو جاٹی کرنی ہے افتار کی تیاری چلے دی آج سٹرائی کرتے ہیں سرسوں کے اوائل میں کوئے کیسے لگتے ہیں سرسوں کو پتہ لیں میسے آج آپ نے یہ کھا دے مجھے 30% یہ تو جب بنیں گے پھر پتہ جمیں گے لیکن کھانے آپ نے یہ بچے تو ہوگی پھر اس کو پھا سٹنایا ہے اچھا یہ والے جو پکوڑے ہیں یہ میں نے بنایا سرسوں کے تیروں ٹھیک ہے لیسوں اگر تم نے یہ نانا تو پھدا کسان رہیت پھر آپ دوسری پھا سکتی دوسری دکھا对گر یہ سرسوں کی تیلوالی ہے یہ بہر دوسری بنائی ہے یہ اچھے لگے ہے نہیں نہیں جب کھائیں گے تو پتا چلے گے یہ پیاز کا اوپر اٹھا ہو اس پیاز کا کدر ہے یہ پیاد ہے پر اچھے ہی وہی لگے نہیں یہ بھی اچھے لگے یہ سید کے ساپ سے اچھے ہیں اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے کوئی مٹی کوئی کٹا کچھ بھی نہیں ہے آپ جو بھی کہیں پر اچھے ہی لگے یہ اچھے ہیں یہ تو اب کھانے کے ٹائم پنا چلے گا مای آگا جی بتائیں گے کہ سرسوں کے تیر والے جو پکوڑے ہیں یہ والے یہ اچھے ہیں کہ نہیں ٹیسٹ کیسے نہیں وہ والے چلے افتار کے ٹائم پنا چلے میں باٹ خودی لے لوں گی چلے چیک کر کے بتائیں اس پکوڑے کا ٹیسٹ اور اس پا ایک اچھے سرسل یہ پہلے چیک کریں نہیں سینا نہیں 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 کیوں کہتے تو پہتے بھی جو مارکی اس کے لئے مرمہ 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 کہتے ہیں ان کو پہتے ہیں ویڈیو مرمہ اس پر سنوے سے ہی تکوڑے کہیں مرمہ 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 ڈیو 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 موسیقی